ویٹامین اے گزہ کا جزو اعظم ہے روزانہ گزہ میں اس کی مناسب مقدار میں موجود بھی صحت انسانی پر گیر معمولی اثرات پیدا کرتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ویٹامین اے کس کام آتا ہے نمبر ایک صحت پر اثرات جسم تندرست و توانہ چہرہ تروہ تازہ اور بارونک ریتا ہے جل چکنی آنکھیں روشن اور چمکیلی رہتی ہیں بچوں کی گزہ میں ویٹامین اے کی موجودگی قوت چستی اور تراری پیدا کرتی ہے جسم اور قرط کی نشو نوما میں ویٹامین اے کا بہت دخل ہے نمبر دو اس کی کمی کے اصلات ویٹامین اے آنکھوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو بینائی کمزور ہونے لگتی ہے اور مدافعہ تو قوت کمزور ہونے لگتی ہے جسے آنکھوں میں مرض بھی ہونے لگتے ہیں جسم کی نشو نوما رود جاتی ہے ہڈیوں کے ٹیرے ہو جانے اور نرم پر جانے کا مرض بھی گزہ میں ویٹامین اے کی گیر موجودگی کا نتیجہ ہے نمبر تین کن گزہوں میں پایا جاتا ہے تمام حیوانی روگنوں میں اردود، دھائیں، پنیر، مکھن، بالائی، خالزگی، مچھلی، چربی دارگوشت، انڈے کی زردی، مختلف قسم کے گلوں، سبزیوں، کاریوں، ٹیماتر، گاجر، مولی، پالک، میتی، سبزنیا، کرم کلا، بندگو بھی اور آلو میں خصوصیت سے پائی جاتی ہے پھلوں میں سنگترہ، مالٹا، لیمو، انانس اور عام میں کافی مقداریں ملتی ہے ڈیلیور آئل وٹامین اے کا محضن ہے اس سے وٹامین اے نہایت امدہ اور اصلی حالت کی دستیاب ہو سکتی ہے اس لئے ضرورت پر اس کا استعمال مفید ہے نمبر چار، بینائی تیز کرنے کے لئے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے یا ان کا چشمہ لگاوا ہوتا ہے اگر وہ لوگ وٹامین اے والی گزائیت لینا شروع کرتے تو سال بھر میں ان کی بینائی میں فرق پڑھ سکتا ہے ہر چیز کھانے کی قدد دالیں ہر چیز میں کچھ ناگوز فائدہ ضرور ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں فیڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ